خلو یومن عاشورا خلو عرضن قربلا حسین یا حسین اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب شعائے نورِ الہی کا نام ہے زینب شعورِ دین پناہی کا نام ہے زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے زینب حسینیت کی بقاہی کا نام ہے زینب ہے نام عظمتِ آلِ رسول کا زینب ہے نام دین کی اصلِ اصول کا معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں اور ہم ان کی شہادت کا آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور آئیے ہم آپ سب ملکے اسی تازیت کو اپنے چودہ معصومین خصوصا خصوصا اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں اللہم صلح علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم آج کا پروگرام ہم انہی چوتھے اپنے چوتھے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ ان کے زندگی کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے نصرت امام کے حوالے سے جو ایک کردار ادا کیا اور ہمارے لئے جو اس میں پیغام چھوڑا ہے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہے گی نکرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد سرچشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد تقدیر علی قسمت امران ہے عابد اسلام کی تاریخ کا انوان ہے عابد ناظرین اگر ہم دنیا کی تمام مسئبتوں اور عذیتوں کو جمع کر لیں اور وہ تمام سوز و غم جو کہ انسانیت نے برداشت کیے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہ انبیاء اکرام نے برداشت کیے اور اسی طرح سے وہ تمام زہمتیں وہ تمام مشکلات جن سے کہ انبیاء اکرام گزرے اگر ان کو یک جا کر لیا جائے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ چودہ معصومین پر مسئبتیں آئیں اور اگر چودہ معصومین کے تمام درد و علم کو اکٹھا کر لیا جائے ان سب کو شمار کر لیں تو وہ امام سید سجاد کے مسئبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ امام سید سجاد پر مسئبتوں نے گویا می برسا دیا ایک مرد بیمار ناتوان اور اس پر اتنی ساری ذمہ داریاں اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ اتنی پابندیوں میں پیغام اسلام کو عالم بشریت تک پہنچانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی طاقت پہچنانوانے میں امام علی علیہ السلام کے شجاعت و دلیری میسر آئی امیر المومنین علیہ السلام نے جب ظاہری حکومت سنبھالی تو ان کو اتمنان تھا کہ ان کے ساتھ ان کے دو جوان فرزند حسن اور حسین موجود ہیں امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو یہ سکون تھا کہ ان کا قوت بازو ان کا بھائی حسین ساتھ میں ہے اور جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو ان کو یہ تسلی تھی کہ ان کے بیٹوں بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کی بعمل اور بعظم فوج ان کے ساتھ ہے مگر جب امام سید سجاد نے اپنے جہاد کا آغاز کیا مگر جب امام سید سجاد نے اپنے جہاد کا آغاز فرمایا تو وہ تنوں تنہاں ہیں کس کو مدد کے لئے بلائے کسی نصرت اسلام کے لئے پکارے ایک واحد بزرگ خاتون ہیں جو قدم قدم پر پشت بنا ہی کر رہی ہیں جو ڈھارز بندھا رہی ہیں ان کا صبر و ضبط ان کا عظم و استقلال کی مکمل پیکر جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم یہ محاذ ایسا تھا یہ جہاد امام سید سجاد کا ایسا تھا کہ جس کے لئے اصلوں کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی شمشیز زنی کی حاجت تھی نہ مدان جنگ کی اور نہ سامان جنگ کی اس جہاد میں اس محاذ میں انہیں دین کے افکار کو خطبوں کے ذریعے فتح کرنا تھا اور وہی انہوں نے کیا امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہہ نے بیس سال کے امامی سکوت کو توڑا اور ان کے غیث و غصب کو انتہا تک پہنچا دیا امام زین العابدین علیہ السلام کا جہاد صرف کوفہ اور شام کے بازار یا دربار یزید اور ابن زیاد تک محدود نہ رہا بلکہ انبیوں کی قید سے رہائی کے بعد وہ ہمیشہ اپنے غصب شدہ حق کے حصول کی جہدو جہد کے لیے کوشش کرتے رہے ظلم کی بستی سے کوسوں دور پر آئے دین حق ظلم کی بستی سے کوسوں دور پر آئے دین حق کربلا والوں نے ایک بستی نئے آباد کی ناظرین آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مہترمہ سعیدہ فرد سین صاحبہ اور ہماری آج کے مہمان مہترمہ ہنہ لکوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے تازیت پیش کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہنہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی آج کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا جو نکتہ ہم زیر بحث ہمارے ہے وہ یہ کہ جناب زینب سلام علیہ کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے اندر جو نصرت امام کا جذبہ کا عظم کی سوچ کا کونسپٹ وہ موجود تھا تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑی سی آپ اس پر روشنی ڈالی ہے اس کے بعد ہم اس اپنی گفتگو کو آگے کربلا کی طرف بڑھائیں گے جی نبیلہ بہن آپ دونوں کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں امام زینب الابدین کی شہادت کے جو یہ ایام ہیں اس کی تازیت پیش کرتے ہوں کہ میرے وہ مظلوم امام جس کے حوالے سے بھی آپ نے بھی گفتگو فرمائی ہے کہ جس سے سیچیشن کو جس حالات کو امام زینب الابدین نے اپنے دورے امامت میں فیس کیا وہ کسی بھی نبی کسی بھی امام اس حالات سے نہیں گزرے کہ جس کے لیے امام زینب الابدین نے جس زمانے کو اور جن لوگوں کو انسانیت کی بدترین صورت میں دیکھا اور اس میں آپ نے جس انداز سے حکمت عملی پیش کی وہ آپ نے بہت ہی جدہ اور مختلف انداز سے جہاد کیا ابھی آپ نے فرمایا نا کہ امام زینب الابدین جو تھے وہ جس جہاد کے لیے برسر پیکار ہوئے ہیں تو اس میں ان کا بظاہر کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا جس طریقے سے امام علی یا امام حسن اور امام حسین کو جو سپورٹ تھی مگر اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ کردار جناب زینب صلی اللہ اتنا پاور فر کردار اتنا مضبوط سہارا امام زینب الابدین علیہ السلام کا جس کی حقیقتاً اگر آپ دیکھئے تو نظیر نہیں ملتی اور آج کی دنیا بھی کردار جناب زینب اور جناب زینب کی شخصیت کے حوالے سے حیران ہے کہ وہ عظم اور وہ جررت جو جناب زینب نے بحیثت خاتون کے جس کا مظاہرہ کیا ہے انسانی تاریخ میں ایسی جررت اور ایسی دلیری ہمیں نظر نہیں آتی ہے تو انہوں نے ظاہر ہے جیسے آپ نے ابھی سوال فرمایا کہ جناب زینب کا نصرت امام کے حوالے سے کیا ان کی فکر تھی اور کیا ان کی انڈسٹینڈنگ تھی اور ان کی نگاہ میں امام اور امامت کی کیا قدر و قیمت تھی تو وہ ظاہر ہے کہ جس بار بار میں یہ ارز کرتی ہوں کہ جناب زینب کے لیے ان سب چیزوں میں حیران ہونا اور تاجب کرنا جو ہے وہ بہت ہی مزایکہ خیز ہے کیونکہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس گھرانے میں وہی کا نزول ہوا جس گھرانے میں دین حق کی پرورش ہوئی ہے یعنی جس گھر میں دین اسلام کا پودا لگا اور ایک سایہ دار درخت بنا تو اس گھرانے سے چونکہ جنب زینب کا تعلق تھا اور ان کے بچپن ہی سے ان کو وہ تربیت ملی وہ معرفت ملی وہ رفت ملی اور وہ کہنا چاہیے علم کا گہوارہ کہ جہاں پر شہر علم بھی تھا اور باب علم بھی تھا تو ظاہر ہے کہ ایسی آب و ہوا میں تربیت پانے والی پاک و پاکیزہ بی بی ہر اسلامی قدروں کی جو اہمیت اور افادیت ہے اور اس کی امپورٹنس ہے اس سے بے شک باخبر تھی اور ہر عہدہ حدایت کی مرتبے اور مقام کو سمجھتی تھی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں جو امامت کی نصرت فرمائی ہے وہ اگر معرفت امام نہ ہوتا تو اس حالات میں ایک غم کا پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود اپنے عقل و شعور کو اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پاتے ہوئے اس سے عظیم تر عمر کی طرف متوجہ ہو جانا نصرت امام کی طرف متوجہ ہو جانا یہ جناب زینب کے کردار میں ہمیں اس کے بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ انسان کی زندگی میں پرویٹی کیا چیز ہونی چاہیے سب سے اہم جو چیز اہمیت رکھنی چاہیے انسانی زندگی میں وہ ہدایت اور رہنمائی کا وہ سلسلہ ہے کہ اگر ہم ہدایت پر نہیں ہیں راہ ہدایت پر نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی مثل حیوانوں کے ہے جس کے اندر جذبات ہیں اور اس کے اندر خواہشات ہیں اور وہ ان جذبات اور خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے مگر جہاں پر ہدایت کی اہمیت اور رہبر کی قدر و منزلت ہوتی ہے تو وہاں پر یہ جذبات اور احساسات جو ہے وہ بہتی ستی ہو جاتے ہیں اور جو جناب زینب کے کردار میں نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے سخت ترین مراحل سے اپنے آپ کو گزارا ہے کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب زینب کے سر کے وال شب آشور تک سیا تھے مگر روز آشور مسیبتوں کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے تو وقت اصر میری بی بی کا تمام سر سفید ہو گیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے کیا جذبات اور احساسات ہے اس نازک مراحل میں وقت میں مسیبت میں اور اتنی شدید مسیبت میں کہ جہاں پر تمام زندگی ان پر تنگ ہو گئی تھی مگر انہوں نے کس خوبی کے ساتھ کس عظم و ارادے کے ساتھ ان تمام جذبات اور احساسات پر قابو پاتے ہوئے اصل مقصد کی طرف رجوع کیا کہ اب حدایت اور رہبر جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات ہے اب مجھے ان کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ہر صورت اس امام کی حفاظت کرنی ہے تاکہ دنیا رہبر اور امام کی رہنمائی سے محروم نہ رہ جائے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام زین العابدین کے حوالے سے اور نسرت امام کے حوالے سے جنب زینب کی وہ جو تربیت ہوئی ہے وہ بچپن سے انہوں نے جو حالات دیکھے کہ رہبر اور خادی کی اطاعت فقط کافی نہیں ہے اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی نسرت بھی اتنی ہی اہم ہے اور جو پہلا رول موڈل ان کی زندگی میں ہے وہ ان کی مادر گرامی جناب فاطمہ تو زہرہ کا ہے کہ جنو نے بعد از رسول وہ سلسلہ ہدایت جو نبوت سے امامت میں منتقل ہوا کس طریقے سے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے زہمتیں اٹھائی ہیں کہ آپ کا پہلو شکستہ ہوا آپ کے گھر میں آگ لگائے گئی مگر یہ تمام آپ کے تازیانہ مارا گیا یہ تمام مسیبتیں حضرت فاطمہ کے نسرت امام کے عزم رکاوٹ نہ بن سکیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی دلیر خاتون کو جو ہے وہ ان کے اس مومنٹ کو اور اس عمل کو اور اس حکمت عملی کو دیکھا اور انہوں نے وہ طریقہ کار اپنایا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ مولا علی کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ جناب زینب کا کتنا کنٹیبویشن ہے کہ انسان کی کردار سازی میں کوفہ میں ان کے وہ درس جو انہوں نے اہل کوفہ کو دیئے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر آویرنس پیدا ہو دین کی آویرنس پیدا ہو علم آئے کہ جو علم انسان کے اندر رفت اور انڈرسٹینڈنگ کو پیدا کرتا ہے اور وہ راہ حق کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرتے ہیں تو جناب زینب کی جو نسرت امام کے سلسلے میں جو کاویشے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ مختلف دور میں مختلف انداز سے انہوں نے نسرت امام فرمائی ہے بے شک بہت خوبصورت ہے آپ نے اس طرح سے اس پہ روشنی ڈالی ایک پیغام یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے بھی آج کل کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام علیہ علیہ السلام کے پہلو سے کہ ہمیں بھی بچپن سے ہی اپنے بچوں کے جو اندر ہے وہ جذبہ نسرت امام کو جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ بچے بڑے ہوں گے جب سمجھنے لگیں گے یا بالک ہوں گے تو اس وقت ہم ان کے اندر یہ یا ان کو کونسپٹ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو شروع سے ہی ہمیں بچوں کو چاہیے کہ جس طرح سے بھی کو ہمارے امام جو غیبت میں ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کے غیر موجودگی میں ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں میرے خیال میں بچوں کو ہمیں بچپن سے ہی کرانے چاہیے تاکہ بچوں کو یہ احساس ان کے اندر ہو کہ جب ہمیں امام ہمارے حاضر نہیں ہے غیبت میں ہے پھر بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے اور ہمیں اسے پورا کرنا ہے بہت ہی بہتری نکتے کے طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ فی زمانہ یہ ظاہر ہے کہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے فی زمانہ اور ہر زمانے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان میں عوام الناس میں امام کی اہمیت اس کی امپورٹنس اور اس کی نسرت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرانی چاہیے کہ رہبری اور ہدایت جو ہے وہ کتنا اہم ایک پہلو ہے ہماری زندگی میں ہماری کردار سازی کے لیے کتنا اہم ہے تو ہم ابھی سے اگر اپنے بچوں کے اندر وہ اویرنس پیدا کریں اور امام کی کہنا چاہیے اور پھر رہبر کے لیے پھر وہ سلسلہ امامت جو بعد از رسول اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم تر نعمتوں میں سے ہے جس کے لیے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اس نعمت کا اعلان کرنے کے بعد کہ کہ یہ عظیم تر نعمت ہے اگر جس نے اس سلسلہ ہدایت کو قبول کر لیا اور اس کی اطاعت کی اس کا اتباہ کیا تو پھر دین اس کا کامل ہو گیا اور پھر اس کو کسی اور نعمت کی ضرورتی ہے یہ عظیم تر نعمت ہے جس نے معرفت امام کو پا لیا بے شک ہینا بین آپ کی طرف آتے ہوئے آپ آپ کا بیو پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ واقعی میں ہمیں کس طرح سے اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہئے میں تمام ناظرین کو اور آپ بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی جناب رسول خدا آئمات آہرین اور اپنے وقت کے امام کو بہت دھر شہدہ کربلا کی تازیت پیش کرتی ہوں اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم کس طریقے سے امام کی نصرت کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کسی بھی بچے کی تربیت کی جو گائیڈنس کی جو گود ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہے بچہ سب سے پہلے وہی عمل کرتا ہے جو اپنی ماں کو عمل کرتا دیکھے گا اب اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ بھی اسی طریقے سے کہے گا جا نماز پچھا کے مجھے دو تاکہ میں آپ کے ساتھ کھڑاؤ کے نماز پڑھوں اور اسی طرح اگر ایک ماں مومنہ ہے ازادار ہے راہ حق پہ ہے تو بچہ اپنی ماں کو اپنے گھر والوں کو کاپی کرتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں مجلس و ماتم کا احتمام کرتے ہیں یا آپ مجلس و ماتم میں جاتے ہیں تو آپ کا بچہ شروع سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر وہ محبت اہل بیعت جو ہے وہ بلٹن ہوتی جاتی ہے کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ایک عمر آئے گی ابھی بچہ چھوٹا ہے ابھی بچہ پڑھ رہا ہے تو یہ چیزیں پرائیورٹی ہیں انسٹیڈ آف کہ آپ ازاداری اور امام کی نسرت کی بات کر رہی ہیں تو اب بچہ پھر وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سوچیں کہ یہ بڑا ہو کے سب کرے گا وہ بہت لیٹ ہے لیکن اگر آپ بچپن سے اپنے چھوٹے گود میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں تو وہ بچہ لا شعوری طور پہ وہ عمل دیکھ رہا ہے کہ ماں رات کو دن کو مجالس میں جا رہی ہے بیٹھ کے مسائب سن رہی ہے فضائل سن رہی ہے تو بچے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے بھی اسی طریقے سے بیٹھ کے پیشنٹلی مجالس سننی ہے اور اصل میں مجالس میں وہ زاکر یا زاکرہ یا عالم یا عالمہ جو پڑھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اسے ہی جب بچہ گھر آتا ہے تو گھر آکے وہ سوال کرے گا کہ کیونکہ ایک تو زبان کا بیریئر اس کی وجہ سے بچہ سوال ضرور کرے گا کہ والدہ سے کہ وہ جو انہوں نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے اور بیس طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم گھر جا کے وہی مجلس جو ہم سن کے آئے ہیں اپنے بچے سے وہ پوائنٹس ڈسکس کریں کہ بیٹا انہوں نے جو آج مجلس پڑھی اس میں یہ فضائل تھے اور اس بات کا یہ مطلب تھا یا یہ مسائب تھے تو اس بات کا یہ مطلب کہ واقعہ کربالا کو ہم الابوریٹ اپنے بچے کے سامنے ایک طرح سے رپیٹ ہمیں خود بھی ہو رہا ہے اور ہمارے بچے کی بھی وہ چیز ذہن نشین ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے تئی سب لوگ اگر کوشش کریں تو ہم ایک بہت اچھی نسل تیار کر سکتے ہیں جو امام کی نصرت کے کام آ سکتی ہے ہمارے لئے جیسے کہ اب دیکھیں جناب زینب کا ہمیں کردار ملتا ہے تو جناب زینب کہ وہ بچوں کو سمجھانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں کیا پیغام چھوڑ کے گئے ہیں اور یہی پیغام ہمیں جو آگے جا کے ہمارے وقت کے امام کے ساتھ ملائے گا اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میرے خیال میں کہ ہم مجلس ہیں ہمارے لئے بہت بڑا درس ہے انسٹیوشن ہے اگر ہم اس کو صحیح معنیوں میں سمجھیں تو بہت بڑی نعمت ہے آپ یہ دیکھیں یہ خوش نصیبی ہے ہم اہل بیعت کے ماننے والوں کیونکہ ہمیں ایک یہ سکول آف تھوٹ ملا ایک ہمیں پلیٹ فورم ملا کہ جہاں پہ نہ صرف ہم خود وہ چیزیں رپیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہن نشین ہوتی رہتی ہیں نہ صرف ہم خود ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے ہمارے بچوں کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے اب اگر آپ ایک مومن کے بچے کو اور ایک دوسرے مسئلک یا کسی بھی اور مذہب کے بچے کو بٹھائیں تو جتنا نالج ہمارے بچے کے پاس ہوگا وہ کسی دوسرے کے پاس بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بچے آکے ہم سے پوچھتے ہیں اور پھر ہم کنسل کرتے ہیں اپنے علماء کو اور اس طریقے سے ان کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں لیکن وہ دوسرے سکول آف تھوٹس جو ہیں وہ ان کو وہ خوش نصیبی ان کے پاس نہیں ہے یا ان کو وہ پلیٹ فورمز نہیں ملے ہوئے اور یہ اہلِ بیعت کا صدقہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ان کی وجہ سے ہم اتنا کچھ سیکھ پا رہے ہیں اور شکر الحمدللہ کہ ہم اہلِ بیعت کے ماننے والوں میں سے ہیں بے شکر بلکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کی طرف توجہ کرائی ہے کہ ہمیں وہ اسی مجالس وغیرہ میں جو ہم جاتے ہیں اور اس مہاں سے جو بھی پیغام لے کے آتے ہیں مکہر آکے بچوں کے ساتھ ہمیں ڈسکرس کرنے چاہئے ہیں ناظرین ہمیں ایک چھوڑی سی بریک کی طرف چلتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں اپنا آج کا ہمارا پروگرام جس میں کہ ہم بحیسی تو ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے امام زیندالعابدین علیہ السلام کے لئے منصوب کیا ہے کیونکہ ان کے شہادت کے ایام ہیں اور ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے نصرت امام کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا اور اسی پہ ہم نے ابھی تک محتمال فرد صاحبہ نے روشنی ڈالی کہ بچپن سے یہ جذبہ عظم ان کے اندر رچ پس کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی والدہ کو ایک یہ کردار ادا کرتے دیکھا اور وہ ان کے ذہن نشین تھا اور اسی طرح سے انہوں نے بھی اسی کردار کو ادا کیا ادا کرنے کی کوشش کی اور اب ہم چلتے ہیں آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے محتمال فرد صاحبہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے کتنی مصیبتیں ہیں صرف مصیبت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں تھی یا جو شہید ہوگے ان کے لیے نہیں تھی بلکہ کافلے کے تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کا وقت تھا اور خاص طور پر جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے لیے کیونکہ وہ ایک خواتین کی رہنمائی کر رہی تھی ان کی سربراہی کر رہی تھی تو ایسے ایسے حالات انہوں نے دیکھے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آشور کے وقت کا روز ہے اور وقت اثر امام حسین علیہ السلام کہ جب سب انصار اور اشتدار شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام نے جب خود کو تنہوں تنہا پایا تو انہوں نے حل من ناصر انڈیان سرنا کی آواز کا استغاثہ بھلند کیا تو اس وقت جب امام سید سجاد نے اس استغاثے کو سنا تو وہ بیماری اور نکاحت کے باوجود انہوں نے اپنی تلوار کا سہارا لیا اور خیمے سے باہر نکلے تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے فوراں بہن زینب کو آواز دی کہ بھائی بیٹے سجاد کو واپس خیمے میں لے جایا جائے حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پہ جناب زینب کو بھی کوئی دلاسہ دینے کی ضرورت تھی کہ ان کے پاس بھی کوئی موجود ہوتا کہ جو ان کو سنبھالتا یا ان کو دلاسہ دیتا لیکن وہ ان سخت حالات میں کس طرح سے نصرت امام کو ان سے غافل نہیں ہوئی اور وہ واپس جو امام سجاد کو خیمے میں لے کر آئیں ان کو تسلی دی اور ہمیں اس طرح سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے سخت حالات میں جہاں پہ کہ وہ خود ایک طرح سے بکھر گئیں تھیں اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کنٹرول اور کمپوز رکھا کہ انہوں نے اس فرائز کی ادائیگی سے مو نہیں پھیڑا اور اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ جب شام غریبہ پر خیمے جلا دیا گئے تو بھی جناب زینبی تھی تنہو تھنا جو کہ امام سجاد کو بچا کر خیموں سے باہر لے کر آئیں تو یہ بہت سے موقع ہیں جہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ نصرت امام کی ہے تو میں چاہوں گی کہ اسی حوالے سے آپ اس پہ اپنا اظہار خیال فرمائیں جی نبیلہ بہن نصرت امام کے حوالے سے جناب زینب کے کردار سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو وہ آگے ویس پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے اندر وہ جذبہ اور ورولہ پیدا کریں کہ بحیثیت منتظرین ہمارا کیا رول ہے اپنے امام کی ہمیں کس طریقے سے نصرت کرنی چاہیے الحمدللہ ہمارے پاس جناب زینب و ام قلسوم جیسی پاک و پاکیزہ بیبیاں ہیں کہ جو ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہیں اگر ہم ان کے ذریعے سے امام کے امامت کی اہمیت کو سمجھیں اور کس طریقے سے نصرت کرنی چاہیے انہوں نے اپنے کردار سے وہ ہماری اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے تو ابھی آپ نے جناب زینب کے حوالے سے اس وقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب امام زینب العابدین صدائے استغاثہ پر اپنے آپ کو اس نحیف اور کمزور حالت کے باوجود انہوں نے جناب زینب سے اصا اور تلوار طلب کی ہے اور نصرت امام کے لیے تو ایک تو انہی کی یہ مومنٹ ہم کو امپورٹنس بتا رہی ہے امام کی نصرت کتنی اہم ہے چاہے تم جسمانی اعتبار سے کتنے بھی کمزور ہو جاؤ کہ دوسرے تمہیں سہارا دیں مگر پھر بھی غصت خط بھی تمہاری اوپر ریسپانسلیٹی ہے کہ جب تمہارے وقت کا امام تمہیں صدا دے تو تم اس کی آواز پر لبائک ہو ایک تو آپ یہ دیکھئے اپنی پریشانی کو ایک یہ جذبہ امام زین العابدین کی اس عمل سے ہمیں واضح نظر آتا ہے تو جب ایک ایسی صورت میں انسان جو کہ شدید بیماری کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت اور مسلحت کے تحت وہ مبتلت ہے مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک غنودگی کی حالت میں امام کی آواز استغاثہ سنی اور اپنی اوپر یہ واجب قرار دیا کہ مجھے امام کی نصرت کرنی ہے اور آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہر لحاظ سے الحمدللہ طاقتور اور وہ ہیں تو پھر ہمیرے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے امام نے اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کرنا اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے وہ جذبہ وہ عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے وہ آویرنس دین حق کی کیا اہمیت ہے اور اس دین حق کی بقا کے لیے ہماری کیا رسپنسپلیٹی ہے اس حوالے سے امام نے ہماری رہنمائی فرمائی اس کے بعد اب جناب زینب کے کردار سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ انہوں نے اس سخت دو اماموں کی جو ہے نصرت فرمائی ہے اس عمل میں ایک تو اپنے وقت حاضر امام حسین علیہ السلام کی اس حکم کی اطاعت کی کہ جناب زینب جبکہ کتنا اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی کہ وہ سہرہ میں جا کے پکار رہی ہیں فریاد کر رہی ہیں کوئی ناصر و مددگار ہے جو اس وقت مشکل وقت میں میرے بھائی حسین کی نصرت کر سکے اور اس کو زبا ہونے سے بچا سکے اور اس صورت پہ جو ایک جانسار بتیجہ کھڑا ہوا تو امام نے حکم دے دیا کہ نہیں اس کو زینب واپس لے جاؤ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے اس سلسلہ ہدایت کو پروٹیکٹ کرنا اس کی حفاظت کرنا جو کہ امام زین العابدین کی ذات کے ذریعے سے امامت بھی محفوظ ہوگی رہبری اور حدایت بھی محفوظ ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سخت جناب زینب کی خواہش کیا ہے کہ انسان ہر کوئی میرے امام پر میرے بھائی پر قربان ہو جائے خواہش یہ ہے مگر حکم امام پر ان کی اطاعت کو انہوں نے اپنی خواہش کے اوپر واجب قرار دے دیا کہ نہیں مجھے سخت امام کی اطاعت اس صورت میں کرنی ہے آپ اپنے بھتیجے کو لے کر چلی گئی تاکہ ایک تو آنے والا امام آنے والے وقت کا امام جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے اور جو امام اب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کی بھی اطاعت تو اس طریقے سے جناب زینب کا یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بہترین ایک پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ کس طریقے سے ہمیں اس سخت ہمارے لیے کیا جس مقدم ہونی چاہیے باوجود اس کے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہوش و حواس انسان کھو بیٹھا ہے مگر پھر بھی اور آپ دیکھئے کہ آج ہمیں جناب زینب کی اس جذبے کی جھلگیاں آج کے زمانے میں بھی نظر آتی ہیں کہ جن ماں کی گودیں اجڑتی ہیں تو وہ ہوش و حواس نہیں کھوتی ہیں آپ یقین کیجئے کہ جو شیعت کے نام پر شہید ہو رہے ہیں آپ ان کے گھر جائیے تو وہ گریہ ضرور کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قربانی کو قبول کرے یہ جذبہ کس نے پیدا کیا یہ کردار جنب زینب ہے جس نے یہ جذبہ پیدا کیا ان ماں میں جن کی گودیاں اجڑ رہی ہیں پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے وقت امام کی نسرت کے لیے شیعت کو زندہ رکھنا ہے چاہے ہماری گودیاں اجڑ جائیں چاہے ہمارے وارث چلے جائیں تو یہ جذبہ جنب زینب کے کردار سے ہم کو ملتا ہے اور یہ اسی وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر معرفت امام ہو بے شک تو سب سے پہلے ہمیں معرفت امام پر کام کرنا ہے کہ امام کو سمجھنے کی کوشش کرنے کہ وقت کے امام کی کیا حیثیت ہے کیا امپورٹنس ہے بے کل اس کے پہلے پروگرام بریک سے پہلے جیسے ہیں بہن نے جو حوالہ دیا تھا ازاداری کے حوالے سے اور آپ نے بھی فرمایا کہ اصل ازاداری کا مقصد ہی یہی ہے ازاداری ہمیں کردار سازی ہے اصل جو مقصد ازاداری ہے وہ کردار سازی ہے کہ اس فرش ازا پر بیٹھ کر انسان اپنی حقیقت کو جانے اپنی مقصد تخلیق کو جانے اپنی ذمہ داری کو جانے کہ بحیثیت کلمہ گو اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کا طریقہ زندگی کس طریقے سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا چیز اہمیت رکھنے چاہیے اور اس کے لیے ظاہر ہے یہ فرش ازا ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حقیقی مقصد حیات جو ہے اطاعت خداوندی ہے جو اس کے منتخب شدہ رہبر و خادی کے ذریعے ہی سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے ہنہ بین آپ کی طرف آتے دے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اس پہلو کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے تو میں جناب زینب کے لیے چند اشار جی ارشاد زینب خدا کے دین کی غمخار بن گئی زینب خدا کے دین کی غمخار بن گئی عزم و عمل میں حیدر کررار بن گئی دین نبی پہ آنچنا آنے دی مرحبا دین نبی پہ آنچنا آنے دی مرحبا باد حسین اس کی مددکار بن گئی مجلس بپا کی باد رہائی حسین کی شاہِ ہدا کی پہلی ازادار بن گئی تو یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ذات ہے کہ ان کے صدقے سے آج دین رسول خدا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچا ہے یا آج جو دین محمد کی بقا ہے وہ جناب زینب کے صدقے سے ہے آپ دیکھیں کہ یزید جیسا ظالم فاجر فاسق انسان وہ جناب امام حسین کو ایک سہرہ میں لے جا کے شہید کرتا ہے اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو باغی قرار دے کے اعبور دراز علاقے میں شہید کر دیا جائے گا اور لوگوں کو اپنے عوام کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ ایک باغی تھا جس نے حکومت کے خلاف ورزی کی اور ہم نے اس کو قتل کر دیا لیکن یہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا احسان ہے ہم پہ کہ انہوں نے جگہ جگہ کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں بادس کربلا یہ خطبات دیئے اور بتایا کہ کون تھے جو کربلا میں شہید ہوئے اب اس میں ہمیں جناب زینب کے دو مشن نظر آتے ہیں ایک مشن یہ کہ یزید جیسے ظالم جابر فاسق انسان کا چہرہ دکھانا لوگوں کو اور دوسرا مشن یہ کہ اہل بیت علیہہ وسلم کی اہمیت لوگوں میں بتانی کہ یہ رسول اللہ تم نے کتنا غزب کیا کہ تم نے اپنے رسول جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تم نے انہیں کے نواسے کو شہید کر دیا اور یہ جو اہل حرم ہیں یہ جو بیبیاں ہیں یہ کون ہیں یہ وہ بیبیاں ہیں جو تمہارے رسول کی نواسیاں ہیں ان کے خانبادہ رسول ہے جس کے ساتھ تم یہ کر دیا اور بیبی کے یہ خطبوں کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگوں میں اویرنیس پیدا ہوئی تھی اور لوگوں کو پتا چلا تھا کہ آخر شہید کیا کسے گیا ہے ورنہ یزید نے تو کہہ دیا تھا وہ ایک خارجی تھے وہ ایک باغی تھے جنہیں میں نے قتل کر دیا تاکہ وہ حکومت کے خلاف قدم نہ اٹھا سکے اور دیکھیں جناب زینب صلی اللہ علیہہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا یہ وہ ہستی ہیں جو سات پردوں میں پیورش پانے والی یہ وہ ہستی ہیں جو اپنے بابا سے بھی پردہ کرتی تھی مولا علیہ علیہ السلام نے بھی بیبی کو بغیر مکنو چادر نہیں دیکھا تھا اور جناب یحیع منزی یہ ایک صحابی رسول ہیں جو جناب عبداللہ کے برابر میں رہتے تھے ان کے ہمسائے میں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سال تک مجھے کربلا سے پہلے تک کا عرصہ کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس گھر میں کوئی بیبی بھی رہتی ہیں اب دیکھیں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی ذات کس حد تک خدا نے سات پردوں میں رکھی ہوئی اور بیبی کے گھرانے نے کس حد تک بیبی کو پردہ دیا ہوا لیکن جب وقت آیا جب امام کی نصرت کا وقت آیا جب عظم و استقلال بیبی نے جب شک کیا یا بیبی نے اپنے صبر کو کرتے ہوئے وقت پڑھنے پہ بیبی ایک چٹان بن گئی بیبی ایک بہادری سے انہوں نے اس چیز کو اس امتحان کو اس وقت کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا اور ہم خواتین کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے یہ ایک ہمارے لیے اگزیمپل ہے کہ انسان کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا انسان چاہے تو کسی بھی مشکل وقت سے بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نبرد آزما ہو سکتا ہے تو بیبی کے زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں سیکھنے کے بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں بلکل چونکہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ جو طاقت جو ولولہ جو سب عظم اور استقلال جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے اندر تھا وہ ایمان کی پختگی کی وجہ سے تھا اسی پوائنٹ کو ہم دوسرے انگل سے دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور جب وہ قتلگاہ کی طرف پہنچ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ اب شمر جو ہے وہ ان کے سر کو تن سے جدہ کر دے گا اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہ عمل کرے گا اور امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ ابھی ان کی کچھ سانسیں باقی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ جناب زینب خیمے سے نکلی ہیں تو انہوں نے فوراں آواز دی کہ زینب واپس خیمے میں چلے جاؤ اور میرے خاندان کی سر پر رستی کرو تو ہمیں یہاں ملتا ہے کہ انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو ایک خاص مدد کے لیے نیابت خاص سون پی اور اسی حوالے سے ہمیں امام سید سجاد کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنے پورے سفر کے دوران ظاہری اپنے جسمانی حفاظت کے لیے اپنے کچھ جو امور تھے بعض امور جو تھے وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے ہوئے تھے ان کی ذمہ داری پر چھوڑ دیئے تھے تو نیابت خاص جو ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول میں کسی کو اس طرح کی نیابت خاص نہیں ملی جو کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کو ملی ہے تو اس وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو معصوم کا درجہ دے سکتے ہیں بے شک جناب زینب کو معصوم کا درجہ جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ارس کیا تھا کہ جو کانسیپٹ چہاردہ معصومین کا ہے اس لیون پہ تو نہیں مگر اس کے بعد تمام انسانیت میں جو مقام و مرتبہ جناب زینب و حضرت عباس کا ہے اس کو کوئی انسانیت جو ان کے اندر تھی جو وفا ان کے اندر تھی یعنی کہ جو ایک کامل انسان میں جو خصوصیات ہونی چاہیے جو اس کو اشرفیت اور اس کے کمال تک لے جائے تو وہ ان ہستیوں میں موجود تھیں حضرت عباس میں بھی اور جناب زینب میں بھی اور ظاہر ہے کہ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ امام نے کچھ جب تک کہ وہ حالات اور وہ سیچیشن کے امام اس وقت کے امام امام زین العابدین جس علالت میں اور جس بیماری میں مسئلت خداوندی تھے تو کسی ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جو اس سیچویشن میں باقی لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہو اور ایک سپورٹ ہو سہارا ہو تو اس کے لیے جو ہے جناب زینب کا انتخاب کیا جس سے عظمت جناب زینب ہمیں نظر آتی ہے کہ امام نے اگر ان کو یہ ذمہ داری دی ہے تو صلاحیت تھی جناب زینب نے تب ہی تو امام نے ان کا انتخاب کیا کیونکہ اللہ جب امہ کا انتخاب کرتا ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہے امہ اور جب امام کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو با اذنِ الٰہی کرتے ہیں یہ پابند ہے اللہ کی اطاعت کے تو ظاہر ہے کہ جب امام نے جناب زینب کا انتخاب کیا یعنی یہ امام کا انتخاب نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ہستی کو اس بی بی کو منتخف فرمایا اس وقت اس سیچوئیشن میں تمام لوگوں کا سہارا بنایا وہ خود امام وقت کے لیے بھی ایک ظاہری ایک جو ان کی کیفیت تھی اس کے لیے وہ ایک عظیم تر سہارا بنی کہ وہ جیسے غش کی حالت میں تھے اور خیمے سے ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ان کو بچانا اور بچا کے اپنی پشت پر امام زینب العابدین کو لاکھ علیل تھے لاکھ علیل تھے مگر پھر بھی تاریخ میں جو ان کی عمر ہمیں ملتی ہے 23 years or 25 years تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک جوان مرد کو آپ جو ہیں اس طریقے سے تنہو تنہا خیمے سے نکال کے باہر لے کر جائیں تو یہ کیا تھا وہ جذبہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ اس صحت اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جناب زینب میں نہ جانے کون سی طاقت آ گئی تھی کہ اس سیچوئیشن میں بھی انہوں نے اس طریقے سے جررت کا اظہار کیا اور اس ناتوان بھتیجے کو وہ خیام حسینی سے جلے ہوئے خیموں سے باہر لے کر آئی ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھئے کہ اس وقت بھی آپ نے امامت اور امام کے عہدے اور مقام کی جو رسپیکٹ کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ بھی اس طرح جب امام نے کہا کہ تمہارے سپرد کر رہوں تو ان کے اندر لیڈرشپ آ جانی چاہیے تھی نا کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ خود فیصلہ کریں نہیں سپرد ضرور کیا ہے مگر جو مقام امام ہے جو مرتبہ امامت ہے اس سے وہ غافل نہیں ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اس میں بھی وہ خود بھی ڈیسیجن لے سکتی تھی کہ جب امام نے میرے سپرد کر دیا ہے تو اب میں سیچویشن کو ہاں ہاں یہ نہیں کہ اس سیچویشن میں وہ فیصلے خود کر لیتی ہیں کہ اب میں کیا اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے میں اپنی حکمت عملی کو اختیار کرتی ہوں نہیں وہاں پر بھی آپ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے میری بیوی نے امام کی اہمیت کو بیان کیا کہ امام کا کیا مرتبہ اور مقام ہے اور امت کو کس طریقے سے ان کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان کے حکم کے تابع ہونا چاہیے اور ہر اپنی زندگی کے مسئلے میں امام سے رجوع کرنا چاہیے اپنی ذات سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا میں یہ کرنا چاہیے نہیں جہاں بھی عقائد کی بات آئے گی جہاں بھی دینی عمل کی بات آئے گی تو وہاں پر امام سے رجوع کیے بغیر امام کی رہنمائی کے بغیر انسان کوئی اپنی ذات سے فیصلہ نہ کرے یہ جنب زینب نے ہماری تربیت کی ہے تو آپ نے اس صورت میں امام زین العابدین سے سوال کیا کہ بتائیے کہ اس سخت ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا حکمت عملی ہو ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا اپنی جان بچانا تو امام نے فرمایا کہ نہیں اس سخت جان بچانا زیادہ مقدم ہے کیونکہ یہ جان بہت ویلیو کرتی ہے بہت قیمتی ہے کیونکہ اس سخت اس جان کی بہت شدید ضرورت ہے اسلام کو کیونکہ دین حق کا پرچار کرنا ہے دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اس لئے اس سخت جو مقنہ اوپر سے ردہ ہٹی ہے بی بی کی صرف مقنہ ہٹی ہے مگر پردے کی اہمیت کو بی بی نے ان حالات میں بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوئیے کہ ہم لوگ مائنر لیٹل ٹھنگز کے لیے سیچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب کیا کریں یہاں پر یہ ایسے حالات ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم نہیں جناب زینب نے بتایا حالات میں جو ہے اصول کو کمپرومائز کسی صورت کرنے کا حق کسی کلمہ کو مسلمان کو نہیں ہے اصول کے لیے آپ جو ہیں وہ اپنے جذبات و احساسات کی قربانی دے دیں مگر اصول کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا حکمِ الہی کے احکاماتیں خداوندی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو آپ نے اس سخت بھی امام سے مسئلہ پوچھا امام نے بتایا اور اطاعتِ امام میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ بی بی جس کا سایہ بھی کسی نے دکھا مگر اطاعتِ امام میں وہی بی بی بے مقنا جلل ہوئے خیموں سے بہر آگئے بشک ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں ہمیں ملتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو سن کر کا جواب جو انہوں نے اس کی گفتگو کے سلسلے میں واپس دیا تو وہ بہت گرم اور غصے میں آ گیا اور اسی سلسلے میں اس نے حکم دیا کہ امام سجاد کو قتل کر دیا جائے تو کیسے جناب زینب آگے بڑی ان کی حفاظت کے لیے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو اس کا جملہ تھا اس نے کہا کہ مجھے تاجب ہے ایسی رشتے داری پر کہ جناب زینب خود بھی اپنے خود بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ قتل ہونے کے لیے تیار ہیں تو خود بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو اس کو تو شاید امام وقت کے کانسپٹ کا پتہ نہیں تھا کہ اس کی یہ سوچ نہیں تھی کہ یہ امام وقت کی حفاظت کر رہی ہیں لیکن اس نے جس اینگل سے دیکھا اس نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی رشتے داری کا حق ادا کر رہی ہیں تو یہاں ہمیں بھی یہ ملتے ہیں دو پیغام ایک تو امام وقت کی حفاظت اور ایک رشتے داری کا کہ کتنی رشتے داری تھی ہمارے آج کل ہم یہ پیغام لیں کہ کیا ہماری اس طرح کی رشتے داری ہے اپنے رشتے دار ہیں ہمارے فیملی میمبر سے وہ بھی پیغام دے رہی ہیں کہ تم اگر تمہارا کوئی رشتے دار کسی مشکل میں ہے یا کسی ایسی سخت حالت میں تو تم اپنی چیزوں کو یا اپنے کسی بھی چیز کو اس کے لیے قربان کرنا چاہو گے کہ نہیں بے شک بے شک اس حالت میں انہوں نے دین کے جو ایک مکمل ایک ذابطہ حیات ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات دونوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اور دونوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے اس معاشرے میں کہ جس میں حقوق کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اویرنس یا کوئی جذبہ دلوں میں باقی نہیں تھا جو ہمیں نظر بھی آیا کہ کوفہ میں جو حالات اور جو باتقوی مسلمانوں کو جو ظلم اور بربریت کا شکار ہوئے اور پھر وہ کربلا ایک سامنے ایک حقیقت ہے کہ کس طریقے سے حقوق انسانی کو پامال کیا گیا مگر جناب زینب اسی معاشرے کو حقوق انسانی کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتی رہیں اور حقوق اللہ کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتی رہیں اب آپ دیکھئے ابن زیاد کے دربار میں بھی آپ نے دونوں اماموں کی نصرت فرمائی ہے یعنی پہلے اپنے خودبے میں جب اس نے یہ جملہ کہا کہ تم نے دیکھا تمہارے بھائی کا کیا انجام اللہ نے کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو ضلیل اور رسوہ کیا ہے تو کس جرت کے ساتھ دلیری کے ساتھ آپ نے امام حسین کے قیام کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے خاندان کا انتخاب کیا ہے اور شہادت کو ہمارے خوشقسمتی قرار دیا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے امام کے ساتھ یہ کیا ہے یہ وہ امام تھا کہ جو خود اپنے قدموں سے چل کے اس مقام پر پہنچا ہے تو آپ دیکھیں یہ اس جملے میں جناب زینب کے کس طریقے سے رہنمائی ہے کہ یہ جو تم پروپرگنڈا کر رہے ہو کہ تم نے مار دیا تم نے قتل کر دیا اور تم اس چیز کو جو تمہارا عمل ہے اللہ سے منصوب کر رہے ہیں تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ اللہ سے منصوب نہیں کرو اللہ نے تو ہم کو جو الحمدللہ اللہ کے طرف تو ہم کوئی کسی قسم کا کوئی وہی نہیں ہے اللہ سے ہم نے ہمیشہ حق اور سچی دیکھا ہے بے شہد تو آپ نے اللہ کی تعریف اور توصیف کی کہ یہ خام خیال ہے تیرا اور پھر یہ کہ ہم نے جو ہے ان کو مار دیا تو انہوں نے نہیں امام حسین خود چل کے اس مقام پر آئیں دین حق کی نصرت کے لئے یہ نہیں انسان تصور کرے کہ وہ بچارے جو ہے تھے وہ آئیسولیٹڈ ہو گئے تھے مجبور ہو گئے تھے اور مجبوراً انہوں نے جو ہے اس شہادت کو قبول کیا نہیں مجبوراً نہیں ارادتاً یہ رضا الہی کی تکمیل کے لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے مقدر میں یہ چیز لکھ دی ہے کہ میرے ذریعے سے دین حق کی بقا مقصود ہے میرے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس لئے میرے بھائی نے اس قربانی کو پیش کیا تو کس طریقے سے انہوں نے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک کونسپٹ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیدا کیا پیش کیا کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے ابن زیاد کو خجالت ہوئی اور اس کا رییکشن پھر کیا ہوتا ہے ظاہر ہے پھر اس کو غصہ آیا اور جب غصہ آیا تو پھر اس کی نگاہ باقی افراد پہ پڑی تو خاردار توقع میں توقع سلاسل میں بندے ہوئے اس نحیف شخص پر اس نوجوان پہ پڑی تو پوچھا کہ یہ کون ہے ابن زیاد نے تو پتہ چلا کہ یہ علی ابن حسین ہے تو کیا کہتا ہے کہ علی ابن حسین کیوں تو اللہ نے قتل کر دیا تو امام زین العابدین آپ نے کیا جواب دیا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ میرا بھائی ہے اور اللہ نے قتل نہیں کیا انسان نے قتل کیا ہے امام نے اپنے خدبے میں اس بات کو واضح کیا کہ ایک توقع سلاسل میں فرد ہے مگر اس کے باوجود وہ کمزور نہیں ہے کیونکہ وہ اطاعت رب میں کامل اور مکمل ہے قدرت الہی کی طاقت اس کے پسے پشت ہے پشت پنائی کر رہی ہے اس کے اندر یہ جررت ہے کہ جابر اور فاسق بادشاہ کے غلط کونسپٹ کو کنڈم کرتے ہوئے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو مزگائیڈ کر رہا ہے اس کی رہنمائی کریں کیونکہ بینگا امام یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ پیغام حق کو جو ہے پروٹیکٹ بھی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی تو امام نے فوراں فرمایا کہ اللہ نے قتل نہیں کیا انسان نے قتل کیا ہے اللہ تو صرف موت کے وقت روح کو قبض کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے آیات کی رہنمائی سے کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جس نے پکارا تھا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو امام نے قرآن کی آیت سے اس کی بات کو جو ہے کنڈم قرار دیا اور اس کے بعد امام نے جو گفتگو فرمائی ہے تو اس نے فوراں ظاہر ہے کہ حق سننے کے لئے بڑا دل گردہ چاہیے اور ظالم اور جابر حکمران نے کبھی بھی حق سننے کی نہ کوشش کی ہے اور نہ انہوں نے اس کے لئے سبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے حق زبان رسالت سے جب جاری ہوا ہے تو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ہزیان بک رہے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں یہ وہ فکر ہے کہ جس نے کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دیا ہے تو ظاہر ہے تو امام نے جو ہے اس کے باوجود give up نہیں کیا حق کا پیغام پہنچایا اس کو غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ اس و خض زبان حق کو قطع کر دیا جائے تو جنب زینب آگے بڑی اور انہوں نے فرمایا کہ علی بن حسین کی گردن پہ چلنے سے پہلے تلوار میری گردن پہ چلے گی پلکل پچاہ فرمایا آپ نے اور اسی طرح جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ ارادتن وہ رضا الہی تھی جو وہ کربلا میں گئے اور یہ قربانیاں پیش کی اور اسی حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب محمد حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف لے گئے تو محمد بن حنفیہ چونکہ جو اس وقت کا گورنر تھا وہاں پہ وہ ان کا جاننے والا تھا اور انہوں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ عمر بن شیط مجھے نام آگے نہیں عمر اس کا پہلا نام تھا تو اس نے کہا کہ میں اس سے کہ میں میں یہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ امام حسین اگر واپس آئیں گے تو مدینہ میں وہ امن سے رہ سکیں گے لیکن اس کے باوجود جب محمد بن حنفیہ نے امام حسین سے یہ لکھ لکھ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں خدا کی مسئلہ تھا کہ ہم اس طرف قیام فرمائیں اور کربلا کی طرف اپنا رخ کریں اور یہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے تو میں اس ارادے سے واپس نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ نہیں واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجبوراً وہ وہاں پہنچے اور مجبوراً انہوں نے اس قربانی کو پیش کرنا پڑا بلکل اماموں کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے آپ یہ دیکھیں یہ تو ایک یزید کا کونسپٹ تھا یزید نے ایک ریومرز ہوتی ہے کہ یزید کے کارخانے میں یہ کام کر رہا تھا کہ افوائیں پھیلانے کا کام ادھر ہو رہا تھا تو اس نے یہ افوائیں پھیلانی شروع کر دی تھی کہ ہم نے پوش کیا ان کو جبکہ جو بھی اہلِ بیت اطہار علیہ السلام ان کی جو بھی عمل ہوتا تھا وہ خداون تعالیٰ کی مشیعت سے ہوتا تھا خداون تعالیٰ کی رضا سے وہ سب کچھ ہوتا تھا تو ان کا کربلا جانا یہ تیہ تھا اللہ پاک پروردگار کی مشیعت میں پہلے تھا کہ یہ ادھر جائیں لیکن یزید اس کو اس کو سوٹ کر رہا تھا اس کے حساب سے وہ لوگوں میں ریومرز پھیلارہا تھا جس کو جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کے خطبات نے لوگوں میں آشکار کیا کہ نہیں جو یہ جھوٹ سوچ جو غلط پہنچائی جاری ہے تم تک یہ غلط ہے اصل میں کچھ ایسا ہے تو انہوں نے یہاں آکے ان کے خطبوں سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں ان کے ذہن جو ہیں ان کی سوچ سوچ کو بدلا بدلا بلکل بجا فرمایہ جی ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ملیں گے اور جہاں سے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا وہاں سے انشاءاللہ اس کو واپس کنٹینیو کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آج وہ تمام بیوز جنہوں نے ابھی ہمیں جوئن کیا ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہم نصرت امام کے حوالے سے جو جناب زینب نے کرتار عطا کیا اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور اب ہم چلتے ہیں امام سید سجاد کی زندگی کے کچھ پہلوں پر روشنی ڈالیں گے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مہترمہ فیض صاحبہ کہ جناب زینب اور امام سجاد نے جو پیغام کربلا مل کر سجائی تھی اس کے بعد جناب زینب کی شہادت کے بعد امام زینب نے تقریبا 35 سال تک اس کو دعاوں کے ذریعے مستحکم کیا کیونکہ اس وقت کوئی ایسا پلیٹ فورم نہیں تھا ان کے پاس کے جہاں سے جا کے وہ اس پیغام کو مزید بیان کرتے ہیں اس کے اشاعت کرتے ہیں تو انہوں نے ایک یہ طریقہ استعمال کیا کہ اپنی دعاوں کا وہ ذکر کرتے تھے اور پھر ہر دعا کے بعد وہ اس کو واقعہ کربلا کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے جو ظالم ہے اس کے ظلم کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے اور مظلومیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا اور جو تھی تحریک جو میں کہتی ہوں چلائی اور تحریک کا آغاز کیا تھا اس کو تاکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں مستحکم ہو جائے ان کے دلوں سے نکلنے نہ پائے تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا جہاد جو جناب زینب سلام علیہ کی شہادت کے بعد کیا تو میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے آپ کیا اس پہ اپنا اظہار فرمائیں گی نبی امام زین العبدین کی شخصیت کو اگر ہم اس کی طرف غور کریں تو ان کی جو حکمتیں عملی تھی کیونکہ ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کرنا ہدایت کرنا اور اللہ کی طرف لوگوں کو جو ہے اللہ سے کنیکٹ کرنا یہ ہمیشہ حادیان برحق کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف پلٹانا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں جو اسلامی معاشرے میں جو خرابی دیکھی جو کمیاں دیکھی تو انہوں نے بہت ہی منفرد اور بہت ہی کہنا چاہیے بہترین حکمت عملی کے ساتھ اس دور کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے کردار سازی کی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ امام نے اپنی اس زندگی میں بلکہ اس ان سالوں میں جو بعد از کربلا انہوں نے جس جن حالات کو فیس کیا ہے اور معاشرے کو آپ نے دیکھا ہے کہ انسانی معاشرہ کس زلالت میں اور کس گمراہی میں ڈوب چکا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو حکمت عملی تھی آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں کمزوری اس بات کی ہے کہ کلمہ گہم مسلمانوں کے اندر نفس پرستی بہت ہو گئی ہے خواہشات کے اسیر ہو گئے ہیں اور اس خواہش کی تشنگی کو مٹانے کے لیے وہ برا سے برا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین ہو جائے اور خواہشات نفسانی جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں انسان کے اندر خود پسندی پیدا کرتی ہیں اس کے اندر خب ذات پیدا کرتی ہیں اس کے اندر خب مال خب دنیا یعنی مادہ پرستی خواہشات نفسانی جب سرکش ہو جاتی ہیں تو کیا مادہ پرستی کی طرف تو انہوں نے دیکھا کہ اسلامی معاشرے کا انسان جو ہے وہ اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اتنی خواہشات نفسانی ہو گئی ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے بجائے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ سے رجوع کرے وہ بندوں سے رجوع کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے تو امام زین العبدین نے ایک تو یہ چیز دیکھی دوسری چیز امام زین العبدین نے جو معاشرے میں کمی دیکھی وہ یہ دکھا کہ انسان کے اندر سلح رحمی ختم ہو گئی ہے حقوق انسانی پامال ہو رہے ہیں کسی قسم کے کسی بھی حقوق کی احترام اور اس کی ریسپیکٹ اس کا عدب انسان کے اندر نہیں رہا ہے حقوق حق شناسی معاشر سے ہرتی چلی جاری ہے انہوں نے اس چیز کی طرف نگاہ فرمائی اس کے بعد جو چیز انہوں نے دیکھی کہ لوگوں کا اللہ سبانہ وطالہ سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے تو ان تمام چیزوں کو جب انہوں نے مد نظر رکھا تو پھر انہوں نے جس پالیسی کو اختیار کیا وہ اتنی بہترین طریقہ ہے کہ امام نے اپنی دعاوں کے ذریعے سے انسان کی اس خواہشات نفسانی کو ایک راہ حق دی کہ خواہشات کا پتلہ ہے یعنی کہ چاہت کا اس کے اندر فطرتن ہے تو اس چاہت کو بجائے تم دنیا والوں سے امید لگاؤ کہ وہ تمہارے خواہشات کو پورا کریں اللہ سے رجوع کرو تو دعاوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اس خواہشات کو گائیڈ کیا دوسری چیز انہوں نے دیکھا کہ زمانے میں اخلاقیات کی کمی ہے تو آپ نے دعا مکارم الاخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اخلاق کی پہچان کروائی کہ حقیقی خلق اور اخلاق کیا ہے انسان کی اساس ہے اس کی کس طریقے سے قدر کرنی چاہیے حقوق انسانی کو پامال جس میں تمام حقوق کو انہوں نے منشن کیا ہے جو انسان کے اوپر واجب ہے ان حقوق کی ادائیگی اللہ کے حقوق سے لے کر اور تمام مخلوقات عالم کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بہترین رہنمائی فرمائی ہے پڑوسی کے کیا حقوق ہے مت دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے کتنی خوبصورتی سے امام نے مختصر سا ایک پیراگراف کے حقوق پڑوسی وں میں عذاب شدید میں مبتلا کرے گا تو آپ یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے کردار سازی کی ہے حقوق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور پھر امام نے اپنی دعاوں کی ذریعے سے اللہ کی طرف جو 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 رابطے کو جو دوبارہ سے قائم کیا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنی دعاوں میں اللہ سبانہ تعالی سے جو ایک اللہ جس طرح کی اطاعت چاہتا ہے نا ویسی اطاعت کی طرف امام نے اپنی دعاوں کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے میں اکثر اپنی تقریروں میں بھی اس کلمے کو منشن کرتی ہوں رہنمائی حاصل کرتی ہوں کہ امام نے فرمایا اللہ سبانہ تعالی تو ستار ہے تو لوگوں کے سامنے مجھے باعزت کر دے لوگوں کی نگاہ میں مجھے باعزت کر دے مگر میری اپنی ذات میں مجھے حقیر کر دے اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ اس کلمے کی طرف متوجہ ہوئیں اپنے پیدا نہ ہو تو اس میں دو طریقے سے امام نے رہنمائی فرمائی ہے ایک تو یہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی جو عزت عطا کرتا ہے تو انسان کے اندر خود پسندی نہ پیدا ہو جائے جو خود پسندی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے تمام ترقی کے راستے تو اس طرف امام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ عزت عطا کر جس سے خود پسندی نہ ہو اور دوسری طرف امام نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جب اللہ عزت عطا کرتا ہے تو اس عزت میں انسان اپنے آپ میں غرور پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے اندر عجزو انکساری پیدا ہوتی ہے اور آئیمہ علیہ السلام چہردہ معصومی ان کے کردار کو دیکھ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اشارت فرماتا ہے اس کائنات کو میں نے تمہارے صدقے میں خلق کیا ہے کتنی عظیم یہ ہستیاں ہیں مگر آپ ان کے کردار کو دیکھ تو کتنا عجزو انکساری ہے ان کے کردار میں کتنا عجزو انکساری ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت ہے مگر جو تاخودی طاقتیں ہیں جو نے عزت کو لوگوں پر روب و ددبے اور ظلم اور بربریت سے حاصل کیا ہے تو ان کے اندر آپ دیکھ لیے کتنا غرور ہے کتنا غرور ہے کیونکہ انہوں نے ظاہری مادی چیزوں کے ذریعے سے عزت کمائی ہے تو اب ایک میار امام نے دے دیا ہے انسان کو کہ اگر تم معاشرے میں باعزت ہو انکساری ہے تو یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے عزو انکساری اگر تمہارے بیہیویر میں ہے اور اگر معاشرے میں تم معزم ہو اور باعزت ہو اور تمہارے اندر تکبر ہیں تو وہ مادہ چیزیں ہیں جنہوں نے تم کو یہ عزت دی ہے کہ تمہارا جو ہے وہ دولت ہے تمہارے پاس شہرت ہے تو تمہیں وہ عزت دی یہ مادے سے حاصل کی ہوئی عزت ہے یہ اللہ کی عطا نہیں ہے کیونکہ امام نے میار بتا دیا اللہ کی طرف سے جو عزت ہوتی ہے اس کا ریزلٹ اجز و انکساری ہے اور جو انسان اس طریقے سے عزت کو حاصل کرتا ہے مادے کے ذریعے سے تو اس کے اندر تقبر ظلم اور غرور ہوتا ہے تو یہ پیغام کربلا کا ایک حصہ تھا جسے انہوں نے دعاوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ایک حینا بہنا آپ کی طرف آتے پہ اگر آپ کچھ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی اسی پوائنٹ پہ امام زین اللہ 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 جو جناب محترمہ فرد صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ کچھ اس کے حوالے سے کہنا چاہیں گی آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کا لقب ہے زین العاب سید الساجد امام سجاد کو ہم نے ایک بہت بڑا عبادت کہ جتنا بڑا عزدار ہوگا اتنی بڑا عبادت گزار ہوگا کیونکہ انہوں نے بتا دیا جتنا بڑا ماتم کرنے والا ہوگا اتنی زیادہ سجدے آدھ کرنے والا ہوگا جتنا زیادہ ذکر حسین کرنے والا ہوگا اتنی زیادہ ذکر خدا کرنے والا بھی ہوگا کیونکہ ان سے اگر تم ازادار ہو تو پھر تمہیں عبادت گزار بھی ہونا پڑے گا پھر ہی تمہاری وہ عزاداری کا حق ادا ہوگا اور اگر عبادت گزار ہو تو تمہیں عزادار بھی ہونا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ شہادت مولا حسین کا بھی تو لیسن ہمیں یہی ملتا ہے نا ان کا درس بھی تو یہی ملتا ہے کہ مولا جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو وہ سجدے میں تو اس سے ہمیں سب سے پہلے ہر عزادار کے لیے یہ ایک نمونہ عمل ہے کہ مولا حسین کی شہادت ہوئی اس پہ ہم روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں بین کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے یہ ضروری عمل ہے کہ آخر وہ شہادت ہوئی کیوں یعنی فاؤنڈیشن ہر چیز کی ہوتی ہے یا بیس ہوتی ہے نا تو بیس ان کی شہادت کی رضائے الہی ہے اور اس اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ کربلا میں کیا محول ہے شہادتیں ہو رہی ہیں میدان جنگ ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بچہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے امام حسین شہید ہو رہے ہیں تو نماز کی حالت میں ان کے رفقہ شہید ہو رہے ہیں تو نماز کی حالت میں آپ یہ دیکھیں کہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں درس اہل بیعت کے گھرانے سے مل رہا ہے کہ سب سے پہلے عبادت اور اس عبادت کو ہم جب دوسری سچویشن یہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں تو عزاداری تو ہم عبادت میں عزاداری کو نہ بھولائیں یا عزاداری کرتے ہوئے ہم عبادت کو نہ بھولائیں کیونکہ ہمارا پرائمری فیکٹر عبادت ہے اور وہ عبادت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم عزاداری کریں تو یہ لازم و ملزوم ہے لیکن پرائیورٹی ہماری عبادت ہے اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کے سجدے ان کی عبادتیں ان کو سید ساجدین کہا گیا وہ کس لیے کہ ان کے سجدے اتنے طویل ہوتے تھے ان کی عبادتیں اتنی طویل ہوتی تھی کہ مولا کا یہ لکا پڑا تو اگر ہم ان ہستیوں کو دیکھیں ان پہ ہم روتے ہیں لیکن ان ہستیوں کے عمل کو اگر دیکھیں تو وہ عبادت ہے خدا کی ایسے حالات میں ایسی قسم پرسی میں شہادتیں ہو رہی ہیں ردائے چھن رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا مکمل یقین خداون کی ذات پہ مکمل یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے اس کے باوجود نماز کا وقت ہے تو وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عبادت کا وقت ہے تو وہ عبادتیں ہستیاں کر رہی ہیں اب دیکھیں جب امام زین العابدین علیہ السلام دربار میں آتے ہیں اور تقریر فرماتے ہیں تو دربار میں حلچل مچ جاتی ہے تو اس حلچل کو دبانے کے لیے ازانیں شروع ہو گئیں جو اب تک وہی وہاں کا طریقہ چلا رہا ہے کہ ازانیں بلند کر دیتی ہیں جب لا الہ الا اللہ اکبر کہا گیا تو امام زین العابدین اس کو رپیٹ کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے کہ خداون تعالی وحدہ لا شریک ہے اس کے پاس جب اشادو ان لا الہ الا اللہ جب بولا جا رہا ہے تو تب وہ بول رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ پہ جب آتا ہے تو تب مولا بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جد ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ یہ جو قیدی ہیں وہ خانوادہ رسول ہیں یہ انہوں نے وہاں پہ پہچنوایا اپنے آپ کو لیکن خدا کی وحدانیت کے ساتھ 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 بلکل اور ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے کہ امام سجاد نے گریہ کیا ہو یا اتنے مسائب کی حالت میں بھی اپنی عبادت کو یا اپنی نمازوں کو بھول گئے ہو بے شک تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے پر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادت میں ایک تبلیغ کا پہلو ہے ان کے گریہ میں تبلیغ کا پہلو ہے ان کے آنسوں میں ایک تبلیغ کا پہلو ہے ہر جگہ جو بھی مومنٹ ہوئی ہے کربلا سے لے کے اور بادت شام یا مدینہ تک ان کے ہر قدم پہ ہر قدم پہ انہوں نے ایک ایک تبلیغ کا پہلو دیا اور وہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں اور امام سجاد کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے بہت سے ان کے پہلو جیسے کہ مدینہ واپس آنے پر جیسے کہتے ہیں کہ مدینہ جب واپس آئے تو اس کے بعد یزید نے کیسے مدینہ پہ اتنا ظلم و ستم کہ اس نے فوج کو حکم دیا مدینہ پر حملہ کیا جا اور اس دوران کتنے زیادہ ظلم ہوئے لوگوں پر تو اس دوران بھی کہتے ہیں کہ مروان چونکہ لوگ مدینہ کے جو لوگ تھے اہل مدینہ وہ اس کی حرکتوں کو جان گئے تھے کہ یہی وہ مروان ہے جس نے یزید کو امام حسین کے قتل پر اکسایا اور اسی نہیں سارے مشورے دیئے تو اس لئے اس کی وہاں پہ مدینہ میں کہتے ہیں کہ اس کی جو حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کو آہ دیکھنے کا روادار نہیں تھا اور کوئی اس کو پناہ دینے والا نہیں تھا ان حالات میں تو وہ کہاں گیا وہ امام سجاد کے طرح پہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ امام سے کہ امام اس وقت میں بڑی مشکل حالت میں ہوں اور میرے گھر والے میری بچیاں میرے آہ گھر کی خواتین سب اس وقت خطرے میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ سب سے محفوظ ہے تو آپ ہمیں اپنے گھر میں پناہ دیں تو امام سجاد نے اس وقت کہا میرا تمام دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں اور تمہارے خاندان والوں کے لئے بھی کھلے ہیں تو یہ ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے کہیں کہ بڑائی بے شک بے شک ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ امام ذن العبدین کی نظیر نہیں ملتی ہے جس طرح سے انہوں نے کردار سازی کی ہے اور جس جہاد کو انہوں نے اختیار کیا کہ جہاد جو ہے یا تو جہاد بس سیف ہے یا جہاد بالعلم و قلم ہے یا جہاد بالاخلاق ہے لسان تو آپ نے جو ہے وہ جہاد بالاخلاق بھی کیا بے شک اور جہاد بالعلم و قلم بھی کیا تو اس کا اور جس طریقے سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے ہمیں راہ کوفور شام میں کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ لوگوں نے امام زین العابدین کی طرف رخ کیا اور ان پر لانت ملامت بھیجی ہے اور اپنی ان کی تشہیر پر تزلیل پر خوشی کا اظہار کیا ہے مگر امام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے اور قرآن کی آیات کی رہنمائی میں ان کی فکروں کو بدلا امام چاہتے تو ان کو اسی طریقے سے رہنے دیتے کہ بھی اچھا ہے یہ اس طریقے سے بیہیف کر رہے ہیں تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا نہیں اس منزل پر بھی امام نے ایسی فکر رکھنے والے شامیوں کی اور کوفیوں کی بھی رہنمائی فرمائی ہے اور آپ نے ان کو ہدایت کی اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ان کی فکروں کو تبدیل کیا ہے اور یہی ہوا کہ امام کے اخلاق سے امام کے صبر کی وجہ سے لوگوں نے وہی پر امام کو جو ہے جو ابھی زبان سے ان کی توہین کر رہے تھے اور ان کے چہروں پر ندامت اور گریہ اور پشیمانی اور انہوں نے امام سے معذرت چاہی اور پھر انہوں ہی نے ابن زیاد اور ابن زیاد اور یزید کے اس عمل پر لانت ملامت کی ہے تو یہ بے شمار واقعات ہے کوئی ایک نہیں ہے کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے حد یہ ہے امام کے اخلاق کی انتہا یہ ہے کہ دربارے یزید میں امام نے چاہا کہ یزید کی بھی رہنمائی کرے ملکہ مگر امام نے پھر اس سے یہ بھی کہا کہ مگر مجھے معلوم ہے کہ تو حدایت پا نہیں سکتا اتنا زیادہ تو گمراہی کا شکار ہو چکا ہے اتنی گہرے کھائے میں گر چکا ہے کیا اب اس سے تو اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا ہے یعنی تو کوشش ہی نہیں کرے گا اپنے آپ کو نکالنے کی تو امام کا اخلاق اس سے آپ سوچئے کہ جو یزید جیسے شخص کی بھی رہنمائی کے لیے امام جو ہیں وہ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہوں تو پھر امام کا اخلاق جو ہیں کتنا بہترین ہماری کردار سازی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے آپ اس بات کو دیکھئے تو جو آپ نے مروان بن حکم کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ جب اس کے حالات ایسے ہوئے ہیں تو در اہل بیعت پہ جانتے تھے کہ یہی در ہے کہ جہاں پہ پروٹیکشن ہمیں مل سکتی ہے اور امام نے غصت قلبی کے ساتھ امام نے کہا کہ بے شک تم اپنی عورتوں کو ہمارے گھر میں بھیج دو اور ہم ان کی حفاظت اس طریقے سے کریں گے جیسی اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر آپ نے اپنے اہل خانہ کو مخاطب کیا اپنے غلاموں کو مخاطب کیا اپنے اہل اہیال کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو اس سخت مدینہ میں جو ہے وہ تشیر کی جاری ہے لوگوں کی نا کہ مروان کے خاندان کو رسن میں باندھ کے ان کی تشیر کی جاری ہے تو خبردار میرے گھر سے کوئی ان کا تماشاں دیکھ رہی نہ جائے کیونکہ یہ انسانیت کی بترین ایک عمل ہے کہ کوئی اگر آپ کوئی تشیر ہو رہی ہے تو ہم جائیں اور اس کا تماشاں دیکھیں ہمارا دین ہمارا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے بے شک ہمارا جو پروگرام ایو اختتام کی طرف پہنچتے ہیں ہینا بھین آپ شاید غالباً کہہ رہی تھے آپ کے پاس کچھ روایات ہیں جناب زینب صلامہ علیہ وسلم جناب زینب صلامہ علیہ وسلم یہ مسیر نقوی کا کلام ہے جو بی بی زینب کے حوالے سے پیردہ شام کی گلیوں میں سفر زینب کا پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا خون شبیر کی ہر بون کا مکروز بشر خون شبیر کی ہر بوند کا مکروز بشر خون شبیر ہے مکروز مگر زینب کا رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کے ردا چاند لگتا ہے مجھے دیدائے تر زینب کا یہ الگ بات ہے محفوظ رہا دین رسول یہ الگ بات ہے محفوظ رہا دین رسول یہ الگ بات ہے لوٹا گیا گھر زینب کا لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے کس نے زخمی کیا برچی سے جگر زینب کا جس جگہ شام غریبہ کی ہو مجلس برپا جس جگہ شام غریبہ کی ہو مجلس برپا ذکر ہوتا ہے وہاں تابہ سہر زینب کا صلوات اللہ سوالی علیہ محمد و آلی محمد و اچل فرجہ ہنہ بہن نے بڑی بہترین انداز میں امام زمانہ کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پرسہ پیش کیا اب ہم امام وقت کی خدمت میں امام سید سجاد کا پرسہ پیش کرتے ہیں بھولے نہ کبھی شام کا دربار نہ بازار ہائے آبتے بیمار نوہوں میں ڈھلی جاتی تھی زنجیر کی جھنکار ہائے آبتے بیمار چلنے نہیں دیتے ہوں جسے پاؤں کے چھالے دل کیسے سنبھالے ایک سخم میں پیوست ہیں افسوس کئی خار ہائے آبتے بیمار ہوں روتی ہوئی آنکھ سلکتا ہوا سینہ مشکل ہوا جینہ چلتے ہوئے تھک جائیں تو ہوں دروں کی پہچار ہائے آبتے بیمار بے یار و مددکار اسیروں کا سہارا غم نے جسے مارا پہ پرتگیے اہلِ حرم نے کیا بیمار ہائے آبتے بیمار ہے باپ کا سر نیزے پہ اور بھائی کا سر بھی جاتے ہیں جدھر بھی ایک تازہ مسائب کی نمودار ہے دیوار ہائے آبتے بیمار کس حال میں چلتا رہا وہ بستہِ زنجیر وہ درد کی تصویر کہتا تھا مدد کیجئے یا حیدرِ کرار ہائے آبتے بیمار یاد آتا ہے جس وقت تصور میں بھی وہ شام کا زندہ میں کہتا ہوں کس طرح چیا ہوگا یہ حیادار ہائے آبتے بیمار اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ